اسلام علیکم my dear students my name is حسن رزا امید کرتا ہوں آپ تمام students بخیر و آفیت ہیں dear students آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بیٹا کے بعد گیما ریڈیئیشنز کا کیا ایفیکٹ ہے ایرد گرد سراؤنڈنگ میں موجود میٹر کے ساتھ dear students اس گیما کے ایفیکٹ کو گیما کے انٹریکشن ویڈ میٹر کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے چلتے ہیں بغیر کسی تخیر کے لائٹ بورڈ کی جانب dear students پھر آئیے گیما ریز کی انٹریکشن ویڈ میٹر پر بات کر لیتے ہیں students یہ جو گیما ریڈیئیشنز ہیں یہ کیا ہیں دیکھئے ہم نے پچھلے دو لیکچرز ہی کے پیٹرن پر اس لیکچر کو بھی لے کے چلنا ہم نے وہاں پہ alpha اور beta ریڈیئیشن کی انٹریکشن ویڈ میٹر دیکھ لیے so dear students گیما ریڈیئیشن کی انٹریکشن ویڈ میٹر کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گیما ریز یہ گیما ریڈیئیشنز بیسکلی ہیں کیا so dear students یہ گیما ریڈیئیشنز در حقیقت اصل میں الیکٹرومگنٹک ریڈیئیشنز ہیں ہم ہی کہہ سکتے ہیں these are the high energy electro magnetic rays یہ high energy والی electromagnetic radiation تو dear students چونکہ یہ یہ الیکٹرومگنٹک ریڈیئیشنز ہیں تو پھر اگلا سوال بہت سمپل ہے کہ ان کا چارج اور میس کیا ہوگا آپ فڑا فڑ جواب دے سکتے ہیں ان کا چارج اور میس نہیں ہوتا تو dear students چلیئے پھر یہی بات اگلے دو پوائنٹس کی صورت میں ایکسپین کر دیتے ہیں پہلی بات they carry no mass they are the mass less rays یہ mass less ہیں ان کا rest mass zero ہے momentum ضرور ہوتا ہے ان کے پاس مگر ان کا mass نہیں ہے ایسی طرح سے dear students they are charge less rays ان کا charge بھی کوئی نہیں ہے so they do not carry any charge so اب ان کی properties کو ڈسکس کرنا اور اور understand کرنا کافی جسان ہو جائے گا ہمارے لئے no mass no charge تو پھر ان کی ان کی interaction with the matter کیسی ہوگی dear students نہ تو ان کا کوئی mass ہے نہ ہی ان کا کوئی charge ہے تو ان کی interaction with the neighboring atoms with the matter کافی کم ہوگی ان کی interaction میں اتنی زیادہ intensity یا اتنی زیادہ severity نہیں ہوگی اتنی swear interaction نہیں کرے گی تو ڈسونٹس چلیے پھر ان کی interaction پہ بات کرتے ہیں ذرا یاد کیجئے electromagnetic radiation کی interaction with matter آپ chapter number 19 میں کافی ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں کیا پڑی ہیں چلے تھوڑا سا یاد کرواتا ہوں شاید یاد آجائے ہوتا کیا ہے ہمارے پاس اگر ایک ایتم موجود ہو اس ایتم کے گرد کچھ electrons revolve کر رہے ہوں dear students اگر ایک خاص انرجی کا فوٹون آئے فوٹون electromagnetic radiation ہی ہے اگر خاص انرجی کا فوٹون آئے اور یہ الیکٹرون اس فوٹون کو absorb کر لے جب اس فوٹون کو completely absorb کر لے تو یہ خود اس ایتم کو چھوڑ کر کہیں نکل جائے کچھ کچھ یاد آ رہی ہے کیا ہے dear students this is photo electric effect the emission of the electrons from the surface of metal by the bombardment of photons by the bombardment of light ڈ light ڈ ڈ ڈ of photoelectric effect ڈ 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 یہ ڈ ڈ ڈ هذا ڈ after ڈ кто сам ül is کیونکہ اس فوٹون کے پاس اب انرجی پہلے سے زیادہ ہے تو وہ فوٹون بھی کسی خاص ڈائریکشن میں سکیٹر کر جائے گا یہ بھی انٹریکشن آف الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ویڈ میٹر ہی ہے اسے ڈیئر سوڈنس ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کامٹونز ایفیکٹ کہتے ہیں ایک اور انٹریکشن بھی ہوتی ہے ڈیئر سوڈنس اسے پیر پروڈکشن کہتے ہیں اس میں فوٹون آتا ہے اور آ کے کسی ہیوی نیوکلیس کے ساتھ ٹکراتا ہے ہیوی نیوکلیس سے ٹکرانے پر وہڈیئر سوڈنس میسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے پارٹیکل اور اس کے انٹی پارٹیکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسے پیر پروڈکشن کہتے ہیں تو یہ تینوں آپ نے الیکٹرو مگنٹک ریڈیشن کی انٹریکشن وید میٹر پڑی ہوئی ہیں تو چلیئے تھوڑا تھوڑا سا ڈیٹیل میں انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ان کا تچ زرہ دیکھول ہو جائے لیٹس ٹاک آباؤٹ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سو ڈیر سوڈنس ویٹس فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں ہمارے پاس جس طرح سے میں نے بھی آپ کو بتایا ایک فوٹون ہے آئے گا الیکٹرون ایبزورب کر لے گا اور اتنا زیادہ ایکسائٹ ہو جائے گا کہ اس سرفیس آف ایٹم کو چھوڑ کر سرفیس آف میٹل کو چھوڑ کر ایلیمنیٹ ہو جائے گا سو میں اب یہاں پہ لگ سکتا ہوں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کیا ہے سو دات ایس دہ اسکیپ آف الیکٹرون بائی ایبزوربنگ دہ فوٹون آف سپیسیفک اینرڈی is called as فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سوڑنس یاد کیجئے یہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کیلئے آپ نے بڑھا تھا کیا انرجی ریکوائیڈ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کب ہوگا یہ لو انرجی کا پروسس ایڈی ہے سوڑنس اس کے لئے جو انرجی درکار ہے it is less than 0.51 میکا الیکٹرون وولٹ یعنی کہ 0.51 میکا الیکٹرون وولٹ سے بھی کم انرجی پہ یہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ہو سکتا اگر یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ایفیکٹ میں کمپلیٹ ایبزورپشن آف الیکٹرومگناٹک انرجی ہو رہی ہے تو چلیے پھر اسی میں اگلا پوائنٹ یہ بھی لکھ دیتے ہیں it is the complete absorption of energy so یہ complete absorption of energy ہے my dear students چلیے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں اسے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے بعد there is the کامٹون ایفیکٹ کامٹون ایفیکٹ میں ساری کے ساری انرجی الیکٹرون ایبزورپ نہیں کرتا کیونکہ انرجی الیکٹرون کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اس انرجی کا کچھ حصہ الیکٹرون ایبزورپ کر کے surface of metal کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور باقی انرجی کسی خاص direction میں scatter کر جاتی ہے تو dear students میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ it is the partial absorption of energy by the electron to escape from the metal surface چھوڑی لئے لگ دیتے ہیں اس کو بھی so partial absorption of energy by the electron to escape the metal surface اور جو باقی انرجی ہے وہ سکیٹر کر جاتی سو جو باقی انرجی ہے rest of the energy is scattered at some angle and comptons shift is observed so dear students اس میں جو partial energy ہے یعنی energy کا کچھ حصہ وہ electron absorb کر رہے اور اس metal کی surface سے escape کر جائے جو باقی کی انرجی ہے that is scattered at some angle and comptons shift is observed سے آپ واقف ہے comptons shift is the change in wavelength so dear students اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ high energy electromagnetic radiation exhibit کرتی ہیں so اس میں جو energy درکار ہے dear students وہ energy کتنی درکار ہے چلیئے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں so how much energy do we need here so energy is greater than 0.51 mega electron volt so اس میں جو ہمیں energy کی ضرورت ہے یہ effect exhibit کرنے کے لیے وہ energy 0.51 mega electron volt سے higher ہو نہیں چاہیے so dear students last جو interaction ہے that is the pair production اب pair production میں کیا ہوتا ہے اگر تو بہت high energy radiation کسی نہ کسی طرح آ کے کسی atom کے center سے نیوکلیس سے ٹکر جانا کہ نیوکلیس سے ٹکرانے کے chances بہت کام ہوتے ہیں اگر نیوکلیس سے ٹکر جائے دیا سوڈنس تو نیوکلیس سے ٹکرانے پر یہ emit کرتی ہے دو پارٹیکلز کو نیوکلیس یہ ریڈییشن ایبزورب کر لیتا ہے یہ کہ لیجی کہ نیوکلیس سے ٹکرانے پر یہ ریڈییشن کنورٹ ہو جاتی ہے masses میں اب ہم یہاں پہ لکھ سکتے پیر پردکشن کہہ جی سو اٹھ دا کنوریشن آف الیکٹرو مگناٹک ویوز انٹو میٹر اس کے لیے نیوکلیس کا ہونا ضروری ہے نیوکلیس نہیں ہوگا تو لاؤ آف کنزرویشن آف مومنٹم وائل ایٹ ہو سکتا اب اس کیس میں سب سے ہائر انرجی چاہیے کیونکہ انرجی نے میٹر میں کنورٹ ہونے آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں انرجی کتنی ریکوائیڈ انرجی شوڈ بی گریٹر دن ون پوائنٹ زیرو ٹو میگا الیکٹرون وول اس میں جو ہمیں انرجی درکار ہے وہ ون پوائنٹ زیرو ٹو میگا الیکٹرون وول سے بھی گریٹر ہے تو ہر اعتبار سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیمہ ریڈییشن کا میٹر کے ساتھ جائے گی انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب بھی کبھی یہ الیکٹرون سے ٹکرائے گی اس وقت آئنرزیشن ہوگی جب بھی کبھی یہ نیوکلی سے ٹکرائے گی اور بہت زیادہ انرجی ہوگی تو پیر پروڈکشن ہوگی ادر واجز کا انٹریکشن منیمم ہے یہ تینوں چیزیں دیکھتے ہوئے اب آپ کہہ سکتے ہیں چارج ویسے ہی نہیں ہے انڈریکشن منیمم ہے تو آئنرزیشن کیا ہوگی اب آپ بات کر سکتے ہیں آئنرزیشن پہ دیر سوڈنس تو لیٹس ٹاک آئنرزیشن ناو دیر سوڈنس اب آئنرزیشن کو گر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہ سکتے ہیں because of massless and charge less nature and least interaction with metal their ionization is least because of charge less and mass less nature their ان کی matter کے ساتھ interaction least اسی وادہ سے their ionization so their ionization is minimum so اسی وادہ سے ان کی ionization کیا ہے minimum ہے بہت کم ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ان کی ionization کتنی ہے کیونکہ میں آپ کو health اور بیٹا کیلئے ionization بتا چکا ہوں کتنی ہے so dear students ہم ہی کہہ سکتے ہیں they will only produce one ion in the distance of one millimeter ایک millimeter کے distance میں صرف ایک آئین produce کریں گے یعنی اتنے ہی distance میں جہاں alpha دس ہزار آئین produce کر رہے تھی اسی distance میں جہاں پر بیٹا سو آئین produce کر رہی ہے یہ اسی distance میں صرف ایک آئین produce کر so their ionization is less dear students چلیے پھر ایک اور قدم آگے چلتے ہیں ionization minimum ہے تو پھر اب آپ اس کے range کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں dear students اس کی range کیا خیال ہے کتنی ہوگی اس کی range maximum ہوگی یہ alpha اور بیٹا دونوں سے کم ionization cause کر رہی ہے دونوں سے کم interaction ہے اس کی matter کے ساتھ تو dear students اس کے chances پر زیادہ دور تک جانے کے ہیں تو اس کی range obviously maximum ہوگی its range range is maximum in air as compared to alpha and beta rays alpha اور بیٹا کی نسبتن dear students alpha اور بیٹا کی نسبتن اس کی range maximum ہوتی ہے کیونکہ interaction minimum ہو رہی ہے already is کی range تو minimum ہے تو پھر کیا خیال آپ کا اس کی penetration کے حوالے سے کیا یہ penetrate کر سکتی ہے yes تو تو زہر ہے penetration تو ہے لیکن penetration کے ساتھ اس کی intensity کم ہوتی چلی جاتی ہے جب یہ gamma radiation chan کسی کسی میں داخل ہوں گی تو ظاہر ہے بہت زیادہ intensity کے ساتھ داخل ہوں گی اور جب اس solid کے اندر آگے جاتی چلی جائیں گی تو ان کی intensity یعنی ان کی energy کم ہوتی چلی جائے گی تو چلیے پھر اب بات کر لیتے ہیں ان کی intensity پر دیکھئیے اس solid block میں سے میں ہائی energy radiation پاس کروانی ہے جب اس block پر فال کریں گی تو ان کی intensity بہت زیادہ بہت زیادہ photons ہیں جس block پر پاس کر رہے ہیں جیسے ہی یہ gamma radiation اس block میں داخل ہونا شروع ہوں گی جیسے جیسے آگے جاتی جائیں گی ان کی intensity کم ہوتی جائے گی ظہر ہے اس block میں موجود atoms ان photons کو absorb کرتے جائیں گے یعنی کہ میں دو points لوں ایک point یہاں پر لوں a اور ایک point یہاں پر لوں b اور میں آپ سے پوچھوں سنڈنس اس a point پر یا b point پر کس پر ان gamma radiation کی energy زیادہ ہوگی اگر یہ gamma radiation میں observe کروں a point پر اور b point پر تو کس point پر ان کی energy زیادہ ہوگی intensity زیادہ ہوگی آپ کا یقینا جواب b بالکل نہیں ہوگا آپ کہیں گے سر a کیونکہ less depth پہ ہے اس کی depth کم ہے تو یہاں پر energy of gamma radiation intensity of gamma radiation یقینا زیادہ ہے as compared to b لیکن کم تو ہو رہی ہے جیسے جیسے آگے جاتی جائیں گی یہ radiations ان کی intensity کم ہوتی چلی جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی intensity ایک solid میں کس rule کس law کے تحت کم ہوتی ہے تو dear students ہم نے experimentally دیکھا in solids the intensity of gamma radiation reduces exponentially in solids the intensity of gamma rays is reduces exponentially اور dear students یہ کتنا reduce کرتی ہے یہ پتا کیا جا سکتا ہے اس فارمولے سے i is equal to i not e raised to the power minus mu x students کیا کہتا یہ فارمولا چل یہ اگلے light board پہ چل کے دیکھ ہم intensity کی بات کر رہے تھے gamma radiation کی intensity میں نے بتایا کہ solid میں exponentially decrease کرتی ہے جو فارمولا ہم نے پہلے لکھا تھا last time end پر وہ ہی آپ کے سامنے دوبارہ رکھے اب سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ اس فارمولے میں یہ جو ڈیفرنٹ کوفیشنٹس ہیں یہ کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ڈیرسونس چلیئے پھر بات کر لیتے ہیں اس آئے کی یہ آئے وہ ان نون انٹنسٹی ہے جو آپ فائنڈ آوٹ کرنا چاہ رہے ہیں آئی نوڈ وہ انٹنسٹی ہے جس انٹنسٹی سے اس پرٹیکولر سالڈ میں وہ گیمہ ریڈیشنز داخل ہوئی تھی یہ ہمیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ it is the initial intensity یہ انٹنسٹی آف گیمہ ریڈیشنز بیفور انٹرین that solid particle that solid material تو ڈیرسونس یہ دو چیزیں تو آپ کو پتا ہے کیا ہے e is the constant اور x کیا ہے یہ x بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ڈیرسونس یہ x وہ depth ہے جہاں تک ہماری گیمہ ریڈیشنز جا رہی ہیں جس پوائنٹ پر ہم نے ریڈیشنز فائنڈ آوٹ کرنی ہے so for example یہ ہماری گیمہ ریڈیشنز تھی they penetrated the solid اور ہم نے یہاں پر اس پرٹیکولر پوائنٹ پر جسے ہم لیٹ سے اے کہہ دیتے ہیں اس پرٹیکولر پوائنٹ پر ان کی انٹینسٹی فائنڈ آوٹ کرنی ہے تو کتنی ڈیپتھ تک گئی ہے یہ جو پوائنٹ اے ہے یہ کتنی ڈیپتھ پہ موجود ہے this is actually x یہ x کیلائے گا so x is the ڈیپتھ of the گیمہ ریڈیشنز جہاں پہ جا کے ان کی آپ نے انٹینسٹی کو کلکولیٹ کرنا ہے then the last one is this mu سنس یہ mu کیا ہے this mu is called as absorption coefficient جیسے absorption absorption coefficient کہتے ہیں یہ سنس یہ absorption coefficient کافی امپورٹنٹ ہے یہ absorption coefficient یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی solid material گیمہ ریز کو absorb کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا اگر تو یہ absorption coefficient زیادہ ہوا تو گیمہ ریڈیشنز ڈراسٹکلی اپنی انٹینسٹی کھو دیں گی ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور اگر کسی material کا absorption coefficient کم ہوا تو انٹینسٹی میں جو ڈکھریز آئے گا وہ اتنا سوئر نہیں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ absorption coefficient کتنے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے so فیکٹرز اففیکٹنگ دس میو کتنے فیکٹرز ہیں جو اس میو کو افیکٹ کر سکتے ہیں ڈیا سوڈنس یہ جو absorption coefficient ہے یہ بیسکلی دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو یہ ایٹسیلف گیمہ ریڈیشن کی اینرڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو پہلی بات ایٹ ڈیپینڈز آن دا اینرڈی آف گیمہ ریز اور دوسرا ایٹ ڈیپینڈز آن دا نیچر آف مٹیریل مٹیریل ٹو مٹیریل بھی اس کی ویلیو ڈیفرین ہو سکتی ہے شرچ یہاں تک تو بات بہت سیمپل تھی انٹینسٹی کی جو بات ہم نے کی کہ گیمہ ریڈیشن جیسے جیسے کسی سالیڈ میں پینٹریٹ کرتی چلی جائیں گی ان کی انٹینسٹی ڈیگریز کرتی جائیں گی سرڈنس اگر یہ کسی سالیڈ میں نہ پینٹریٹ کر رہی ہوں اگر یہ کسی سورس سے ایئر میں جا رہی ہے تو ایئر میں کیا ان کی انٹینسٹی سیم رہے گی چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سپوز کریں لیجئے اس بار آپ نے یہ جو سورس ہے گیمہ ریڈیشن کا یہ بکھڑا ہوا ہے اور اس سورس میں سے جو گیمہ ریڈیشن نکل رہی ہے this time these گیمہ ریڈیشن are not allowed to penetrate into that solid اب یہ جو گیمہ ریڈیشن ہیں they have to travel through the air تو اب ایئر میں سے travel کرتے ہوئے کسی خاص پرٹیکولر پوائنٹ پر اگر آپ ان کی انٹینسٹی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پرٹیکولر پوائنٹ پر ان کی انٹینسٹی کیسے فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی ہے so اسی انٹینسٹی میں اب میں بات کروں گا انٹینسٹی ان dear students ان کی ائر میں انٹینسٹی انورس سکوئر لاؤ کو اوہے کرتے ہیں so انٹینسٹی اوہے انورس سکوئر لاؤ so انٹینسٹی ان ان ائر اوہے انورس سکوئر لاؤ students یہاں پر تھوڑی سی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے انٹینسٹی اوہے انورس سکوئر لاؤ انورس سکوئر لاؤ کو انٹینسٹی اوہے کرتے ہیں تھوڑا سا زرہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹینسٹی ہے that is انورسلی پرپوشنل to the سکوئر of دسٹنس from the سورس یعنی کہ سورس سے دسٹنس کو ڈبل کر دیا جائے تو انٹینسٹی ڈبل یعنی ٹو ٹائمز کا سکوئر فور ٹائمز ریڈیوز کر جائے انٹینسٹی جو ہے وہ دسٹنس کے سکوئر کے انورسلی پرپوشنل پھر اس کو ایک باکس میں بند کر لیتے ہیں یہ ایک ایمپورٹن لو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا چلیئے اس ایک قدم اور آگے چلتے ہیں انٹینسٹی والی بات تو کلیر ہو گئی کیونکہ ہم اب گیمہ ریڈییشنز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کی ایک اور پراپٹی کو بھی ڈسکس کر لیا جائے ان کی ایک اور بہت اہم پراپٹی ہے that is called as فلوریسنز سنس یہ فلوریسنز کیا ہے فلوریسنز کسے کہتے ہیں فلوریسنز کہتے ہیں اگر ایک میٹیریل ایک خاص انرڈی کی ریڈییشن ابزورب کرے انرڈی کی ریڈیشن ابزورب کرنے کے بعد اس میٹیریل میں موجود الیکٹرونز ایکسائیٹ ہو جائیں اور دی ایکسائیٹیشن پر ساتھ ہی ساتھ وہ میٹیریل ایک ویزیبل ریڈییشن میں انرڈی کو ایمیٹ کرتا چلا جائے دیا سنس اس وقت جو آپ یہ ٹیکس لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ بھی فلوریسنز ہی ہے سنس چلیے فلوریسنز کی اگزامپل سمجھاتا ہوں ایک چھوٹے سے اوبجیکٹ کی مدد سے مان لیجے کہ میرے پاس یہ اوبجیکٹ ہے اس اوبجیکٹ پہ اگر میں ہائی انرجی ریڈییشن فال کرواؤں یہ الٹرا والٹ ریڈییشن ہوں اگر ان کی انرجی بہت زیادہ ہو جب یہ ریڈییشن اس اوبجیکٹ پہ فال کریں گی تو اس اوبجیکٹ کے اندر موجود الیکٹرون ایکسائٹ کر جائیں گے ایکسائٹ ایسائٹ بھی ہوتی چلی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ایکسائٹ ہونے الیکٹرون فوراں سی دی ایکسائٹ ہونا شروع ہوگا اب دی ایکسائٹ ایسائٹ اور ہمیں دکھائی دے گا کہ ہمارا یہ اوبجیکٹ گلو کرنا شروع ہو گیا چمکنا شروع ہو گیا جیسی اس میں سے روشنی نکل رہی ہے اسے فلوریسنس کہتے ہیں گیما ریڈیشن سکین کاؤز فلوریسنس جو گیما ریڈیشن سکین فلوریسنس کاؤز کرتی ہیں کہاں پر ہر جگہ پہ نہیں گیما ریڈیشن کاؤز فلوریسنس آن دا مٹیریل لائک یہ کچھ خاص مٹیریل پہ فلوریسنس کرتی ہے لائک سوڈیم آیوڈائیڈ سوڈیم آیوڈائیڈ پر اگر گیما ریڈیشن فال گریں گی تو سوڈیم آیوڈائیڈ ان گیما ریڈیشن کو ابزورب کر کے ویزیبل ریڈیشن کی لائک کرنا شروع کرتے گا یعنی کہ سوڈیم آیوڈائیڈ فلوریسنس کاؤز کرے گا اور اس کے علاوہ بھی کچھ میٹیریل ہیں جی بلکم بلکل اور بھی کچھ میٹیریل ہیں and بیریم پلاٹینو سائنائیڈ سو بیریم پلاٹینو سائنائیڈ بھی ایسا ہی ایک میٹیریل ہے جس پر اگر گیما ریڈیشن فال کروائی جائے تو یہ گلو کرے گا اور ایک اور میٹیریل بھی ہے زینک سلفائیڈ پر بھی اگر گیما ریڈیشن فال کروائی جائیں گے تو یہ گلو گیما ریڈیشن دیکھ آلسو کاز فلوریسن تو یہ گیما ریڈیشن کی جو ڈیٹیل ڈسکشن تھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیما ریڈیشن ارد گرد کی انوارمنٹ میں کیسے انٹریکٹ کر رہی ہیں آپ نے آنیزیشن دیکھے دیئی آنیزیشن منمم رینج جو آپ نے ریڈیوز کر رہی پھر آپ نے فلوریسن پہ بات کر لی تو چلی ایک اور بات کر لی اب گیما ریڈیشن کا پاتھ کیسا ہوگا چونکہ یہ چارج ریڈیشن ہیں ان کی انٹریکشن بھی منمم ہے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا پاتھ لانگ ہوگا لیکن ہوگا دے گیو افیدر لائک پاتھ اگر کسی سورس میں سے آپ گیما ریڈیشن کو امیٹ کروائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فیدر لائک پاتھ میں آگے موو کر رہی اس کی وجہ یہ بہت ساری ڈائی فریکشن اور سکیٹرنگ کے عمل سے گزرتی ہوئی آگے جائیں تو ان کا پاتھ ڈس کانٹینویس ہے لیکن بیٹا اور الفا کی نسبتا لانگ پاتھ تو یہ بات تو ساری گیما ریڈیشن کی تھی جو میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ چکے ڈیر سورڈنس ایک اور قسم کی بھی ریڈیشن ہے جو نیوکلیس سے امیٹ ہوتی ہے and that is نیوٹرون نیوٹرون بھی نیوکلیس سے امیٹ ہوتا ہے نیوٹرون نیوکلیس سے کب امیٹ ہوتا ہے ہم آگے سل کے جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کچھ ایسے رییکشن ہیں جن نیوکلی رییکشن میں نیوکلیس سے نیوٹرون امیٹ ہوتا ان میں فیشن رییکشن بھی شامل ہے فیشن رییکشن میں بھی نیوٹرون نیوکلیس امیٹ ہوتا سن آگے سلیں گے میں بتاؤں گا اگزامپل کے ساتھ کچھ رییکشن ہیں جہاں پر نیوٹرون امیٹ ہوتا ہے اب نیوٹرون کی انٹریکشن سراؤنڈنگ کیسی ہوگی اب یاد رکھئے یہ جو نیوٹرون ہے یہ بہت ہی چھپا رستہ میں اس نیوٹرون کے بات کی جائے تو اس کا میس خاصہ ہے اگر اس کے میس کی بات کی جائے تو اس کا میس جو ہے وہ کمپیرابل تو دا میس آف پروٹون پروٹون سے تھوڑا سا زیادہ ہے 1.675 into 10 is to the power minus 27 کلو گرام سو ایت اس گار گریٹر میس لیکن دیا سوڈنس میس تو ہے لیکن اس کا چارج نہیں ہے نیوٹرل پارٹیکل سو یہ ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے تو دیا سوڈنس نیوٹرل ہونے کی وجہ سے اس کی آئنیزیشن بھی لیس ہوگی یہ کوئی ڈاریکٹ آئنیزیشن نہیں کرتا یہ اسی صورت میں آئنیزیشن کرے گا اگر کسی الیکٹرون کو جا کر ٹکرائے تو اس کی آئنیزیشن کی اگر بات کی جائے سو آئنیزیشن is لیس بہت کم ہے آئنیزیشن is ویری لیس چلیئے پھر لکھ دیتے ہیں cause ویری لیس آئنیزیشن so it cause ویری لیس آئنیزیشن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی آئنیزیشن کتنے مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے students یہ انڈاریکٹ آئنیزیشن بھی cause کرتا so it cause ان ڈاریکٹ آئنیزیشن اب انڈاریکٹ آئنیزیشن سے کیا مراد ہے ہوتا یہ کہ اگر آپ نیوٹرونز کو کسی لائٹر مٹیریل پر فال کروائیں جیسے کہ واتر پلاسٹک یا پھر پیرافینز پیرافینز الکینز کو کہتے ہیں تو جب ان پیرافینز یعنی الکینز پلاسٹک اور واتر پر جب نیوٹرون فال کرتا تو نیوٹرون ان میں موجود پروٹونز کو ایمیٹ کر دیتا سمجھاتا ہوں سپوز کر لیجئے کہ میرے پاس یہ ایک سامپل ہے پیرافین کا اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے پیرافین کیا ہے پیرافین الکینز ہے الکینز آر دا سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز پیرافین یعنی الکینز کی کچھ اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں جیسے کہ سی ایچ فور جیسے ہم میتھین بولتے آپ دیکھ سکتے کہ کاربن کے ہر طرف ہائیڈرو 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 دو کاربنز والا پیرافین دو کاربنز ان میں ہائیڈرو کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اب ہائیڈرو 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 جب ان پر نیوٹران فال کروائے جائیں گے میڈیا سننس پھر کیا ہوگا اب چونکہ نیوٹران کا مس کمپیر بل ٹو دا مس آف پرو جب یہ نیوٹران آکے ان پیرافین میں موجود ہائیڈرو جنس کے ساتھ تکرائے گا تو کیا ہوگا سپوز کر لیجئے یہ ایک نیوٹران ہے یہ نیوٹران آیا اس ہائیڈرو جنس لیٹس ہیڈ تکرائے تو اس ہائیڈرو جنس یہ اس پروٹان کو یہ یہاں سے ایلیمنیٹ کر دے گا اگر تو پرفیکٹلی الاسٹک کلین ہوئی تو یہ پروٹان یہاں سے نیوٹران اس پیرافن میں ایبزورب ہو جائیں گے اور ان کی اس کلین کی وضع سے اس مٹیریل میں سے پروٹان ایمیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے سو دس اس دا انڈریک آئنیزیشن کا آز بائی نیوٹران ان کی اسی پروپرٹی کی وضع سے ہم نیوٹران کو ڈیٹیکٹ کر سکتے کیونکہ نیوٹران کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان پہ کوئی چارج نہیں نیوٹرل ہوتے انہیں ایسے ڈیٹیکٹ کرنا کافی زیادہ پروپرٹی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ نیوٹران کیسے بیہیو کر رہے ہیں نیوٹران کی پروپرٹی ہیں سو سلیئے پھر اب اس سارے لیکچر کو ہلکا سا ریکال کر لیں ریکاب دیکھ لیں تاکہ پھر اس بات یہاں پہ ختم گیا جا سکے آپ نے گیما ریڈیشن کی جو پروپرٹی ہیں گیما ریڈیشن کی جو انٹریکشن ہے آج کے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کی گیما ریڈیشن تین مختلف طریقے سے انٹریکٹ کرتی ہے اپنی اید گرد موجود میٹر کے ساتھ جس میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ہے اس کا کام ٹانز ایفیکٹ ہے اور پی پی پر پروڈکشن ہے ان تینوں پروسیس میں کیا انرجی درکار ہے میں آپ کو یہ بتا چکہ ہوں پھر یہ سوڈن صاحب نے دیکھا کہ اس کی آنیزیشن کتنی ہے آپ نے یہ دیکھا آنیزیشن کے ساتھ ساتھ اس کی انٹینسٹی ویٹ دیسٹنس اگر سالڈ میں ہے تو کیسے ایفیکٹ ہو رہی ہے اگر ایئر میں تو کیسے ایفیکٹ ہو رہی ہے آپ نے اس کی رینج دیکھی اس کا پات دیکھا فلوریسنس کیا ہوتی ہے یہ دیکھا آپ نے نیوٹرون کو بھی فائنلی ڈسکس کر لیا شوئنٹس یہاں پہ مجھے اجازت دیں اپنا بے انتہا کیا لکھیں میں آپ سے ملاقات کروں گا آنے والے اگلے لیکچر میں کچھ نئے کونسپس کے ساتھ سی یو نیکس ٹائم خدا حافظ